ویورز آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کیٹوینہ کیف کو ویکی کوشال کے گھر سے ان کی جو اپارٹمنٹ ہے وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا دونوں کو ساتھ جم کر جاتے ہوئے دیکھا گیا جس میں دونوں بے ہاتھ خوبصورت لگ رہے ہیں بلاک کلر کی آؤٹفٹس میں اگر بات کیجئے کیٹوینہ کیف اور ویکی کوشال کی تو یہ دونوں اپنی ایکٹنگ کو دوبارہ سے زیوم کر چکے ہیں کیونکہ یہ ایک لمبا بریک نہیں دے سکتے اس وقت جو موویز چر رہی ہیں جو کام چر رہے ہیں صرف ایک ہفتے کی شادی کی بریک لے کر انہوں نے مکمل شادی کی اس کے بعد یہ مال دیپ اپنے ہنیمون پہ گئے اس کے بعد یہ ممبائی بیک ریٹرن ہوم ہوئے ہیں اور اب فائنلی اپنی ہر چیز کو روٹین کے مطابق کریں لیکن ایک چینج جو آیا ہے وہ چینج ہے ان کا ایک گھر میں رہنا یا ان کے دونوں کا ایزا میہ بیوی ایزا ہزبنڈ وائف زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزارنا لیکن سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک ریسپشن نہیں کیا اور ریسپشن کے جتنے بھی نیوتے ہیں وہ انہوں نے بھیجوا دیئے گئے ہیں سارے بولی ووڈ ایکٹرز کو اور بہت جلد پچی دسمبر یا ان کے کرسمس سے نیو ایر کے درمیان ان کا ریسپشن ہوگا جو کہ بہتی گریند قسم کا ہونے والا ہے لیکن ان تمام چیزوں میں انہیں اپنی ایکٹنگ کو دوبارہ سے ریزیوم کر دیا ہے اپنی جیم روٹین کو بھی دوبارہ سے ریزیوم کر دیا ہے کیونکہ بولی ووڈ کے ایکٹرز زیادہ تر افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اتنا فوڈی کھانا کھائیں اور اس کے بعد پھر جیم نہ کریں بہت سارے ایکٹرز کو جیم میں اپنی روٹین کو قائم کرتے ہوئے دیکھا گیا اسی طریقے سے کترینا کیا فٹوکی کوشال بھی انہیں میں سے ایک ہے جو شادی سے پہلے بھی جیم جاتے ہوئے اپنی کو مکمل روٹین میں دیکھے گئے اور شادی کے بعد بھی اپنی جیم کو مکمل طور پر کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں ان کو دیکھ کر تو ایسے بھی لگتا ہے کہ شادی کی صوبہ بھی انہوں نے جیم کی ہوگی اور مہندی کی صوبہ بھی انہوں نے جیم کی ہوگی خیر ان تمام چیزوں میں ان کی یہ بہتی خوبصورت قسم کی روٹین ان کا بلیک کلر کے آفٹس میں دونوں کا لفٹ سے باہر نکلنا اور پھر اپنی جیم کی روٹین اور اپنی شوٹنگز کی روٹین اور شوٹنگ سے آنے والی تصاویر یہ تمام چیزیں ان کی دوبارہ سے کانٹینیو تو ہو گئی ہیں لیکن ایک چینج وہ یہ چینج ہے کہ یہ دونوں حیزہ میاں بیوی حیزہ پتی پتنی دوبارہ سے اب ایک بندر میں بن چکے ہیں جو کہ بہت خوبصورت بات ہے ویورز آپ کو ان کے بارے میں یہ تمام چیزیں دیکھ کر ان کے ویڈیو دیکھ کر کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا مات بھولئے گا اپنا ڈھیر سارا خیار رکھئے گا